بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ ہیلپ فل تمام امیوں کے لئے تمام مدرس کے لئے کیونکہ اکثر مدرس پریشان ہوتی ہیں کہ اگر آج ہم نے گھر میں بکھانے بنائی ہے دال یا سبزی اور وہ بچ گئی ہے تو دوبارہ کھانے کے وقت دوبارہ بچوں کو جب دی جاتی ہے کہ کھا لی جائے تو بچے نخرا کرتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں اچھے بچے پر نخرا زیادہ کرتے ہیں تو بچے نخرا بھی نہ کریں چیز کا زیاں بھی نہ ہو اور مزیدار سا کچھ نئی ڈش بھی بن جائے تو ایسا کرنے کے لئے یہ والی ڈش آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ہم نے بنایتے بہت ہی لزیز اور چٹوٹے سے دال کے پراتھے اب دال ہمارے پاس تو تھی مسور کی پکی ہوئی اگر آپ کے پاس مونگ مسور مکس پکی ہوئی ہے یا سادہ مونگ کی دال پکی ہوئی ہے تو اس کے بھی بہت ایزی لی بہت ہی مزید کے پراتھے بن جائیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ پکی ہوئی دال رکھی ہوئی تھی دال تھوڑی گاڑی گاڑی ہے ایک دن پرانی دال کے ساتھ ہوتا بھی یہ ہے کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی ہو جاتی ہے تو یہ گاڑی تھی ایک کپ مسور کی دال تھی ساتھی اس میں ہم نے ایڈ کر دیئے تھے چوتھائی کپ چوپڈ کارینڈر لیفز فریش فریش کارینڈر تہارہ دھنی ہے اس کو ہم نے چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آٹے کو آٹے کا ریشو ویسے تو ہم نے ایک کپ ایڈ کیا تھا پر آپ کا کمیہ زیادہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دال کی لیکویڈیٹی کتنی ہے اس کی بیس پر آٹا گوننے کے لیے ہمیں پھر کوئی پانی کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا آٹا ہم نے اچھے سے چھان گئی اس کا لینا ہے تاکہ اگر کوئی گھٹلی ہے کوئی دھنورہ وغیرہ آگا ہے جیسے کہ موسم کے حساب سے آ جاتے ہیں تو وہ چھن جائیں اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے حضر زیادہ کا نمک نمک ہم آٹے کی ریشو کے حساب سے ڈالیں گے دال میں تو آلیڈی نمک مرچ ڈالا ہوا ہے ساتھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کٹی لال مرچ کو اور ایک چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے سفیہ زیرہ سفیہ زیرہ چاہیں تو آپ اسے سادہ ایسے ہی ڈال دیجئے یا ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیجئے یا پھر روست کر کے ڈال دیجئے تینوں صورتوں میں سفیہ زیرے کا مزہ بہت اچھا ہی آئے گا اچھا جی اس کے اندر آٹا اور یہ مسالے ڈال لینے کے بعد ہم نے اچھے سے ڈال کو اور آٹے کو مکس کر لینا ہے ابھی اس میں ہم پانی کو بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی ضرورت پڑے گی جب اس کو اچھی طرح سے ڈو کو ہم لگا لیں گے تو اس کے بعد ہم تھوڑا تیل لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ڈو اچھے سے سیٹ ہو جائے تقریباً آدھے گھنٹے رکھ لینے کے بعد ہم نے اسے ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے اور دونوں جانب گھی لگا کے تل لیں گے گھی لگانے سے پہلے اس چیز کو شور کیجئے گا کہ روٹی دونوں جانب سے اچھی طرح سکھ چکی ہے اس کے بعد گھی لگائیے گا تو روٹی کچھ نہیں رہ گی مزیدار پراتھا بنے گا